بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویو لاغز ناظرین شیر یا ٹائگر کا نام ہی انتہائی خطرناک ہے لوگ اسے دور سے دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے ٹائگرز کی پانچ خطرناک نسلوں کا ذکر کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایک سائیبیرین ٹائگرز سائیبیرین ٹائگرز عام طور پر انسانوں کے ساتھ جگڑنے سے گریز کرتے ہیں تاہم اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا انہیں اپنے معمول کے شکار کا شکار کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ انسانوں پر حملہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ سائیبیرین ٹائگرز کو دوسری نسلوں سے ان کی دھاری دار خال سے ممتاز کر سکتے ہیں لوگوں کے منفرد انگلیوں کے انشانات کی طرح شیروں کا کبھی بھی ایک جیسا پٹی والا نمونہ نہیں ہو سکتا دوسرے شیروں کے برقس سائیبیرین ٹائگر کی دھاریاں بھی کم اور ہلکی ہوتی ہیں موٹی خال جانوروں کو روس کے سرد علاقوں میں اپنے جسم کو گرم رکھنے میں مدد کرتی ہے جہاں وہ رہتے ہیں شمالی کوریا اور چین میں شیروں کی نسلوں کی چھوٹی عبادی موجود ہے سائیبیرین ٹائگرز بڑے پیمانے پر تنہاب سند مخلوق ہیں جب ان کی خوراک کی بات آتی ہے تو سائیبیرین ٹائگرز مچھلی اور خرگوچ سے لے کر موز، ہرن اور یہاں تک کے ریچ تک کا شکار کرتے ہیں وہ ایک انشست میں ساٹھ پاؤنڈ یعنی ستائیس کلو گرام گوشت کھا سکتے ہیں تاہم وہ عام طور پر اچھے دن پر بیس پاؤنڈ یعنی نو کلو کھانا کھاتے ہیں نمبر دو بنگال ٹائگرز انڈین ٹائگرز یا رائل بنگال ٹائگر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں یہ شیر کی قدیم ترین اور سب سے زیادہ پہچانے جانے والی نسلوں میں سے ایک ہے بنگال ٹائگرز کی پیدائش کا تخمینہ بارہ ہزار سے سولہ ہزار سال پرانا ہے ان جنگلی بلیوں کی خصوصیت ان کی نارجی خال ان کی پیٹ پر سیاہ داریاں اور کانوں کے گرد سپیت ٹپٹس ہیں بنگال اپنی جسامت طاقتور جبڑے مضبوط پچھلی ٹانگوں اور اگلے پنجوں سب سے زیادہ مضبوط نسل ہیں جو اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی مخلوق کو پھاڑ اور مفلوج کر سکتی ہے اس کے علاوہ بنگال ٹائگرز بلا شبہ شیر کی سب سے خوبصورت نسل ہیں کیا آپ نے ابھی تک سپید شیر دیکھے ہیں ان کا تعلق بنگال ٹائگر کی نسل سے ہے اگرچہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپید شیر البینو ہیں اس کے برعکس اس کی جنیاتی تبدیلی ہوتی ہے جو اس کی سپید خال اور نیلی آنکھوں میں حصہ ڈالتی ہے یہ ایک غیر ممولی تبدیلی ہے جو ہر دس ہزار پیدائشوں میں سے صرف ایک میں ہوتی ہے ایک بالگ بنگال ٹائگر کا آست وزن چار سو بیس پاؤنڈ یعنی نوے کلوگرام ہو سکتا ہے اور اس کے کارٹنے کی قوت ایک ہزار پچاس پی ایس آئی ہوتی ہے مزید برا یہ چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے اور صرف ساڑھے چار سیکنڈ میں زیرو سے چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار تک پہنچ جاتا ہے مزید برا بنگال ٹائگرز بھی متاثر کن تیراغ ہیں اور زانہ تیس کلومیٹر تک تیر سکتے ہیں نمبر تین پہ ہمارے پاس آتے ہیں انڈو چائنیز ٹائگر انڈو چائنیز ٹائگرز جنہیں کاربیر ٹائگرز بھی کہا جاتا ہے بڑی بلیاں ہیں جو ان چھوٹی تنگ اکیلی دھاریوں سے پہچانی جاتی ہیں بدقسمتی سے وہ بھی خطرے سے دو چار ہیں ان کی عبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے نیٹ جیو کے مطابق صرف دو سو پچاس انڈو چائنیز ٹائگرز باقی ہیں جو انہیں خطرے سے دو چار نسل کے طور پر درجہ بندی کر رہے ہیں ٹائگرز کی یہ طاقتور نسلیں عام طور پر برما تھائی لینڈ اور ویتنام میں پائی جاتی ہیں جن کا وزن دو سو اکیس سے چار سو تیس پاؤنڈ اور ان کا سائز آٹھ شریعتین سے نو شریعتین فٹ لمبا ہوتا ہے انڈو چائنیز ٹائگرز سب سے تیز ترین شیر ہیں جو ساٹھ میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے بس دعا کریں کہ آپ کبھی بھی ناراض انڈو چائنیز ٹائگر کے سامنے نہ آئیں کیونکہ آپ یقینی طور پر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ان کی سماعت بہترین ہے جو انہیں میلوں دور سے شکار کو سننے میں مدد دیتی ہے اپنے ٹائگر کزنز کی طرح انڈو چائنیز ٹائگر بھی تنہا طرز زندگی کو ترجیح دیتا ہے آپ ایک شیرنی کو پکڑ سکتے ہیں جو اپنے بچوں کی دیکھ بال کر رہی ہے لیکن وہ عام طور پر بالگ ہوتے ہی اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں شیروں کی یہ نسلیں اپنے رہائشگاہ میں لوگوں کے تصادم سے گریز کرتی ہیں نمبر چار پہ ہمارے پاس آتے ہیں ٹائگرز ملائائی انڈو چائنیز کی طرح ملائائی ٹائگرز خطرے سے دو چار ہیں جن میں صرف تین سو سے کم باقی ہیں ایک نر ملائی ٹائگر لمبائی میں آٹھ فیٹ تک بڑھ سکتا ہے جس کا وزن دو سو بیس سے تین سو پاؤنڈ ہوتا ہے وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے بھاگنے سے پہلے شکار کرتے ہیں ملائی شیر حرن جنگلی سور داڑی والے سور بندر اور رینگنے والے جانور کھاتے ہیں وہ ایک وقت میں اٹھاسی پاؤنڈ یعنی چالیس کلو گرام گوشت کھانے کے قابل ہیں اپنی شکار کی صلاحیتوں کے علاوہ ملائائی ٹائگر غیر معمولی تراک ہیں وہ اکثر دریاؤں اور ندی نالوں میں نظر آتے ہیں ان کے جالے والے پنجے انہیں پانی کے ذریعے خود کو زیادہ موثر طریقے سے آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں جبکہ ان کی پٹھوں کی ٹانگیں پیڈل کا کام کرتی ہیں ملائی ٹائگر کو تلاش کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ یہ مسلسل لمبی گھاس یا گھنے پودوں سے گزرتا ہے جو اس کے محول میں بغیر کسی رکاوٹ کے گل مل جاتی ہے بالگ ملائی ٹائگر دیگر زیلی نسلوں کی طرح تنہائی پسندانہ ترز زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور درختوں کے تنے کو نوچ کر اپنی خوشبو چھوڑنے کے علاوہ اپنے علاقے کو نشان زدہ کرتے ہیں نمبر پانچ پہ ہمارے پاس آتے ہیں ساؤتھ چائنہ کے ٹائگر یعنی جنوبی چین کے ٹائگر شیر کی اس نسل کو فعال طور پر مادوم قرار دیا گیا ہے اس کی موجودہ بادی چڑیا گروہ میں ہی محفوظ ہے دنیا میں صرف تیس سے چالیس جنوبی چین کے شیر باقی ہیں امید ہے کہ تحفظ پسندوں کی مدد سے اس قیمتی بلیوں کو ان کے قدرتی مسکن میں دوبارہ متعرف کرائے جائے گا جب وہ جنگل میں شکار کرنا سیکھ لیں گے جنوبی چین کے شیر گیر ممولی شکاری ہیں جن کا تعلق بادشاہی طاقت کی قدیم علامت سے ہے ایک مکمل طور پر بڑے ہوئے جنوبی چین کے شیر کا وزن دو سو اکیس سے چار سو تیس پاؤنڈ ہو سکتا ہے اگرچہ وہ ٹائگر کی دوسری نسلوں کی طرح بڑے نہیں ہوتے لیکن ان کے چھوٹے قد کا گنے جنگلوں میں تیزی سے چال چلانے کا فائدہ ہے جنوبی چین کے شیر کی شکار کی حکمت عملی صبر رفتار اور وقت کو یکجہ کرتی ہے وہ اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہوئے لمبی گھاس میں چھپ جاتے ہیں جب تک کہ حملہ کرنے کا بہترین موقع خود بخود پیش نہ ہو جائے ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وکیو لاغز کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ